السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جاپری آفیشل دوستو آج تک آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اڑھایا ہے کبوتر اور افواؤں اور پتانگ کے علاوہ کیا کیا اڑھایا ہے آپ لوگوں نے کبھی کاغذ والے جہاز اڑھایا ہے کبھی کاغذ والی کشتیاں بنائی ہیں کبھی خود کائٹ بنانے کا یا پتانگ بنانے کا کبھی شوق ہوا ہے نہیں ہوا آپ کے گھر میں بچوں کو تو ہوتا ہی ہوگا جو بچے ہیں گھر میں وہ تو بھائی جہاز بنا رہے ہوں گے کبھی کشتیاں بنا رہے ہوں گے کبھی کیا بنا رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ یوٹیوب کا ایک فیچر آیا ہے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس فیچر کے بارے میں پتا چل گیا ہو کیونکہ بہت سارے یوٹیوبرز بہن بھائیوں نے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے میں سوری نہیں بنا سکا کیونکہ میں اسلام آباد میں تھا پنڈی گیا وہاں تھا اپنے گھر تو تھوڑے سی مصروفیات تھی تو میں اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن ہم نے اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے ایک ایسی ٹرک نکالنی ہے مطلب کہ ایک ایسا آئیڈیا نکالنا ہے جس کے طریقے سے ہم نے بہت زیادہ ارننگ کرنی ہے میں اپنی تمام ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کہ دونکی ورک تو اگر ایک ویڈیو بنانے کے اوپر آپ لوگوں کا مطلب کہ چالیس سے پچاس ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے کے اوپر اور وہاں سے جتنی آپ لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے اگر ایک ایسی ویڈیو ہو جس کے برابر آپ لوگوں کا خرچہ بھی نہ آئے اور ارننگ برابر ہو جائے تو بھائی ہمیں وہ اس چالیس پچاس ہزار روپے خرچہ کرنے کا کیا ضرورت ہے کیا کوئی لوجک بنتی ہے بلکل بھی نہیں بنتی تو یہ کام وہ کرے وہ بندہ کرے جس کے پاس بھائی جن بہت زیادہ ایکسیسیف مارڈ میں پیسہ ہو ٹھیک ہے اور جس کو ارننگ سے ورز نہ ہو اور وہ بندہ بس یہ ہے کہ شہرت کے چکروں میں ہو ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسیز آتے ہیں کہتے ہیں شفیق بھائی ہمارے چنل کے اوپر بس ویوز آنے چاہیے ہیں ہمارے سبسکرائبر آنے چاہیے ہیں ارننگ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کیوں ان کے پاس پیسے کی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی تو یہ بھائی جن ایک ویڈیو کے پر چاہیے 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 چاہ سارے خرچہ کر کے ایک لیوریش سی ویڈیو بنانے والا کام جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہی کریں ٹھیک ہے ہم نے وہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں کیا ہے ایک آغاز کا جہاز بنانا پڑ جائے تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ ارننگ ہو لیکن یوٹیوب کے فیچر کو یوز کرتے ہوئے کیسے یوز کریں گے تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو تمام ڈیٹیلز بیس ٹیپ بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کام کو ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹی پر چلیب ہے سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو ملتے رہے اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس طرح کا آئیڈیا آپ لوگوں کو کسی نے نہیں دیا ہوگا آج تک یوٹیوب کے اوپر اور لوگ تو ارننگ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں کتنی کر رہے ہیں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تو ویسے تو آپ لوگ خود ما شاء اللہ سارے سیانے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ لوگ اپنے چینل کے انیلیٹکس کے اندر آتے ہیں کسی ویڈیو کے انیلیٹکس کی بات نہیں کر رہا پورے چینل کی بات کر رہا ہوں جب آپ لوگ کسی اپنے پورے چینل کے انیلیٹکس کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک سیکشن ملتا ہے ریسرچ کا جو کہ بلکل نیولی ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ ریوینیو کا تھا آڈینس کا تھا انگیجمنٹ ریچ اوورویو سارا کچھ تھا لیکن ریسرچ کا سیکشن نہیں تھا تو یہ بلکل نیولی ایڈ ہوا ہے اچھا یہاں پہ نیچے آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو تین فیچرز دے رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سرچ اکراس یوٹیوب ہم نے بیسیکلی ویسے اس کے اوپر کام کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں جن کو نہیں بتا کہ یہ فیچر کس لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ فیچر اس لیے ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے سبسکرائبرز ہیں وہ کیا سرچ کرتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ بندائنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یار میں کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں گا تو میرا جو ویور ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگا اور مجھے اچھے ویوز ملیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایسیو بہت بڑا ایک پرابلم تھا ایک ایسیو کا جو کہ یوٹیوب نے خود ہی سالف کر دیا اچھا یہاں پہ اب آئیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو سبسکرائبر ہے یہاں پہ نیچے نیکس پیچ کر کے وہ کس طرح کے کونٹینٹ کے اندر مطلب کہ انٹرسٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہاں سے یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے جتنے بھی مطلب کہ سبسکرائبرز ہیں نا وہ اس طرح کا چیزیں دیکھنے کے لیے بڑے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو میں نیکس جو بھی ویڈیو بناوں گا وہ یا یوٹیوب کے اوپر بناوں گا یا پلے ٹو ارن پہ بناوں گا یا آن لائن ارننگ پہ بناوں گا تو مجھے یوٹیوب نے خود ہی بتا دیا ٹھیک ہو گیا اچھے یہاں پہ اب آپ لوگوں کے لیے جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے کیا ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں کہ تین ٹائپ کے کام ہیں جو آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اور سٹارٹ بید این ایک زیمپل مطلب کہ سٹارٹ کرنے آپ جسٹ ایز ای نیو کمر ہے تو آپ لوگوں نے کیسے سٹارٹ کرنے ہیں تو میں آل لیڈی اپنی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہاؤ ٹو کا کہہ چکا ہوں ٹھیک ہے آئے دیکھیں یوٹیوب نے خود نمبر ون ریکمینڈیشن کے اندر ہاؤ ٹو دی ہے کتنی بار میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں میں ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور اینڈ سکرین پہ بھی دے دوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے انلیمٹیڈ ٹاپکس نکالنے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ٹھیک ہے تو اسی کو یوٹیوب نے بھی ریکمینڈ کیا اور آپ لوگوں کو ہاؤ ٹو کا سیکشن لی ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ہاؤ ٹو کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو کس سرچ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ذرا نیچے آئیں تو یہاں پہ تھوڑے سے کچھ مشکل ہیں ٹھیک ہے ہاؤ ٹو ڈراؤ ہاؤ ٹائ اٹائ آسان ترین ٹاپک ٹھیک ہے ہاؤ ٹو میک کے اوپر بہت زیادہ ہے ہاؤ ٹو سالف کے اوپر بہت زیادہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ فری ری بکس وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں ہاؤ ٹو ڈراؤ اگر یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو بیسک وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے اگر کوئی بچہ وہ جو روبک کیوب ہوتی ہیں وہ سالف کرنا چاہتا ہے تو اس کے کام کی چیزیں ہیں یہاں پہ آئیں جی ہمارے یہ بلکل ہاں یہاں پہ اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے بلکل کام کا ہے کیسے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے How to make a paper airplane ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گا یوٹیوب کے اوپر اور بتائے گا کہ یہ دیکھیں جی اس سے ریلیٹر ریزلٹس دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو بنانے میں آپ کی کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے صرف ایک صفحہ لگتا ہے ایک پیج لگتا ہے آپ لوگوں کا views چیک کر رہے ہیں 23 million 9 million ٹھیک ہے اور یہ 10 months ago تقریباً half million 5 months ago 5.41 کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی millions کے حساب سے بھائی جن دوسری بات ہی نہیں ہے یہاں بھی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اکل کا استعمال کرنے اور تھوڑا سا smart work کرنے ایک بار تو ہم نے جہاز بنا لیا پھر کیا کریں گے یہاں اوپر آئے یہاں پہ لکھیں پیپر پیپر کے آگے اب آپ لوگوں نے A نہیں ٹائپ کرنا اب آپ لوگوں نے B ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ لوگ B ٹائپ کریں گے تو آپ لوگوں کو full suggestions مل جائیں گی اور ان سب کے views بھی millions میں ہی ہیں ٹھیک ہے B خطہ مجھے C پہ آئے ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں بنائیں آپ نے بچے بنانا چاہتے ہیں تو بچے اچھا بناتے ہیں تو ان کو وہ بنائیں تو آپ لوگ اس کا صرف shoot کریں یا آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں تو وہ بھی use کریں ٹھیک ہے C کے بعد آپ لوگ کیا کریں جی کہ D پہ آئیں یہ دیکھیں یہ ہے end پہ جی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ یہاں ٹاپک ہے یہ نہیں تو میں Z پہ چلا گیا تو یہ دیکھیں اس کے اندر کیا کر رہا ہے پہلے آکے اس کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے related پہلے آپ لوگوں نے 8-10 ویڈیوز دیکھنی ہیں دیکھنے کے بعد جب آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں میں اس کے اندر پرفیکٹ ویڈیو جو ہے وہ بنا سکتا ہوں تو پھر بنائیں آپ بتائیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اتنا خرچہ آ رہا ہے ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ورلڈ وائڈ نوٹ ان پاکستان نوٹ ان انڈیا ورلڈ وائڈ یہ ٹاپک جو ہے یہ سرچ کیا جاتا ہے میں تو نہیں کہہ رہا یوٹیوب کہہ رہا ہے آپ جائیں اپنے ریسرچ سیکشن کے اندر جائیں اندر جائیں یہ چیزیں آپ لوگوں کو نان نظر آئی تو مجھے کہہیے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ بات ہے کہ میں ہوا میں جاز چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے یا ہوا میں فائر مار رہا ہوں نہیں بھائی یہ یوٹیوب خود کہہ رہا ہے آپ لوگ خود چلے جائیں ریسرچ سیکشن کے اندر یہ آپ لوگوں کو بتا دے گا اس کے بعد جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگوں میں اس سے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ان چیزوں کے بارے میں یا کوئی جیم کا انسٹرکٹر ہے جس کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے وہ اس ٹاپک کو کور کرے کیونکہ یوٹیوب خود بتا رہا ہے کہ بھائی جن اس کے اوپر ورڈ وائٹ سب سے زیادہ ان ٹاپکس میں سرچنگز ہیں تو یہاں پہ نیکسٹ میچ کے اوپر آ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی مزید کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں نہیں یہ والا خطرناک کام ہے یہ نہیں کرنا نمبر ون کے اوپر آئے تو یہ جی کیا کہہ رہا ہے ہاؤ ٹو میک ای سمائل آئے ہائے ہائے تو یہ چیزیں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں خوبصو آپ لوگوں کو اصل مدہ سمجھ آ چکا ہوں گا کہ ریسرچ ٹول کو صرف ہم نے دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے یا بس یہاں پہ آکے یہ اچھا دنیا یہ سرچ کرتی ہے تو بھائی دنیا یہ سرچ کرتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کیوں بتا رہا ہے اسی لئے بتا رہا ہے کہ آپ لوگ ان ٹوپکس کے اوپر کام کریں کیونکہ یوٹیوب مجھ سے آپ سے ہر قسم کے ٹول سے بہتر جانتا ہے کہ زیادہ تر اس ٹیم سرچ میں کیا چل رہا ہے ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے تو ہمپس ہو آپ کے اکل کے اندر دماغ کے اندر یہ چیزیں آگئی ہوں گی اتنا آسان کونٹرینڈ میں نے آپ لوگوں کو نکال کے دے دی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے تو پھر اللہ حافظ پاکستان پاہ اندہوان